کانگریس کی ودھائک لکشمال سنگھ نے ایک ٹویٹ کیا ہے ڈرگ مافیا کو لے کر کانگریس کو نصیحت دی ہے ان کا کہنا ہے کہ کانگریس پارٹی کو ڈرگ مافیا کے خلاف کھل کر بولنا چاہیے اس مدیو کو ہم نے گھوشنا پتر میں شامل کیا تھا ہماری چپپی ہمیں بدنام کرے گی لکشمال سنگھ ایسا کہہ رہے ہیں اور ٹویٹ بھی ہم آپ کو دکھا رہے ہیں کانگریس پارٹی کو ڈرگ مافیا کے خلاف کھل کر بولنا چاہیے اس مدیو کو ہمارے گھوشنا پتر میں بھی ہم نے بہت وچار ومرش کے بات شامل کیا تھا ہماری چپپی ہمیں بدنام کرے گی ایسا وہ کہہ رہے ہیں تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ کانگریس پارٹی کو انہوں نے ایک نصیحت دی ہے ڈرگ مافیا کو لے کر اور ان کا کہنا ہے کہ ڈرگ مافیا کے خلاف کھل کر کانگریس کو بولنا چاہیے اس پر بی جی پی کانگریس سے بھی ہم ریاکشن لیں گے کانگریس سے عجید سنگھ بھدوریا جی اور بی جی پی سے آشیش اگریوال جی جڑ گئے ہیں آپ دونوں کا بہت سواغت کرتا ہوں سر بن سنیو شمال جی دنواز عجید جی سب سے پہلے آپ سے جاننا چاہوں گا یہ کوئی پہلی بار نہیں ہے ایسی کئی نصیحت ہیں لکشمن سنگھ جی کانگریس پارٹی کو دے چکے ہیں کیا لگتا ہے آپ کو اپچناو نزدیک ہیں ان کا یہ ٹویٹ کس طریقے سے دیکھیں گے بلکل اچھی بات ہے بیواقی کے لیے لچمن سنگھ جی جانے جاتے ہیں اور اچھی بات ہے کہ انہوں نے کوئی بادہ یاد دلایا بچہ نے یاد دلایا اور جبکہ کانگریس پارٹی نے لگاتار ابھی آپ دیکھئے بھوم آفیاں کے خلاف اور ستھ کے لیے یدھ کیا پندرہ مہینے کے آلپ سمیے کے ساتھن کال میں کانگریس پارٹی لگاتار جو بھی نیم برودھ اور سماج کے برودھکار ہوتے ہیں ان کے خلاف لگاتار کارت کرتی چلی آ رہی ہے اور نشت روپ سے آنے والے سمیے میں جب 27-28 اپچناو کے بعد کانگریس کی سرکار بنے گی آدھرنی کمالنات جی کی نیتا تمہیں پردیس میں تو یہ مافیا کے خلاف بھی بہت تیجی کے ساتھ کاربائی کی جائے بہت دوریا جی اچھی بات انہوں نے ایک وعدہ یاد دلایا ہے کانگریس پارٹی کو لیکن کہیں نہ کہیں ایسے ٹویٹ کرنے سے ورودھیوں کو بولنے کا موقع ملتا ہے نہیں لوگتنٹر ہے لوگتنٹر آنترک لوگتنٹر ہے تو اس میں اپنی بات رکھنے کا عدھکار ہے تو اس کو تو میں برا نہیں مانتے ہیں اچھی بات ہے وہ اپنی بیواغی کی لیے اپنے اپنے طریقے ہوتے ہیں لوگوں کے کوئی بتر لکھتا ہے کوئی ٹوٹ کے ماتنے ہم سے کرتا ہے بیواغی کی لیے جانے جاتے ہیں یہ ان کی کارشلی ہے ایک بات کہی آپ نے آشی جی آپ کا ریاکشن جانا چاہوں گا لکشمان سنگھ کے ایک سٹویٹ پر دیگی یہ تمہیں بلکل فہمت ہو کہ لکشمان سنگھ جی لگاتار کانگریس کو آجنا دکھاتے رہتے ہیں اور جو ہونا بھی چاہیے چاہے کرسان کرزمافی کے وشائے پہ ہو کوشالہ کے وشائے پہ ہو کانگریس کے اندر چل رہی اندر دنڈے کے وشائے پر ہو اور یہ جو ورطمان شوشان سنگھ جی کے کیس کے بعد ایک جو کانگریس کا ایک جو قروب چہرہ سامنے آیا جو سامجھ ایک برائی ہے ڈرگز اس کو ایک ڈھکنے کا کام یا کوچھ اس طریقے سے کلین چٹ دینے کا کام کانگریس سنگھت روپ سے شف سینہ کے ساتھ کر کے میرکے کر رہی ہے تو یہ ٹویٹ میں مانتا ہوں کہ اس کے ورطم میں ہے نشتی اس ٹویٹ کا سنگیان دے کے کانگریس کے شیش نیترت کو سمجھنا چاہیے کہ اب ان کی پارٹی کے اندر سے بھی اس وشائے پہ جو رکھ کانگریس نے اپنایا اس میں دیرود کے سور آشی شی کانگریس کو نصیحت تو دی ہے لکشمر سنگھ نے لیکن کیا بی جے پی بھی اس مدعے پر سوچے گی ڈرگ مافیا کو لے کر اس سے نہیں سوچنا چاہیے گا بھارتی جنگتا پارٹی کی سرکار تو نشتی اس وشائے میں سچیت سے ہمارے سانسدوں کو آپ نے سانسد میں بحث کرتے ہوئے دیکھنا ہوگا ہم فلم انڈسٹری میں جس طرح یہ جو ڈرگ ایڈکشن کا جال سہل رہا ہے اس کو ہم باہر لانا چاہتے ہیں اور اس کو بچانے میں کون آتا ہے آپ نے دیکھا ہوگا تو آچھا ان کے مدع پردیش کی پور منتری ہیں پی سی شرما جنہوں نے جو ریا تھی اس کو کلیم چٹی دی دی تھی انہوں نے تو بلکہ ایک بڑا ہی امانوکہ پور ایک جو بیان دیا تھا کہ شوشان سنگھ راج کے پتا جی کو ممہی میں رہنا چاہیے تھا اگر ان کو اپنے بچے کو بچانا تھا تو یہ ہے جس طریقہ کہ نمدنی بیان کونگریسیوں کی طرف سے آتے ہیں وہ بہت ہی غلط ہیں اور لکشمن سنگھی نے ان کو آئینہ دکھانے کا پیاس کیا ٹھیک ہے آشیر جی آپ کا بہت بہت شکریہ آجیر جی آپ کا بہت بہت شکریہ چرچہ میں شامل ہونے کے لئے تو کونگریس بدھاک لکشمن سنگھ نے ایک بار ٹویٹ کر کے ایک بار پھر ٹویٹ کر کے اپنی ہی پارٹی کو نصیت دی ہے ان کا کہنا ہے کہ کونگریس پارٹی کو ڈرگ مانسیا کا خلاف کھل کر بولنا چاہیے کیونکہ اس مدیو کو ہم نے گھوشنا پتر میں شامل کیا تھا اور ہماری چپی ہمیں بدنام کرے گی